بریکنگ نیوز ہے جناب سپریم جوڈیشل کاؤنسل سابق جج جسس مزاہر نقوی کے خلاف شکایات سپریم جوڈیشل کاؤنسل نے مظاہر نقوی کو مس کنڈکٹ کا مرتقب قرار دے دیا ہے مظاہر نقوی کو بطور جج عہدے سے ہٹایا جانا چاہیے تھا سپریم جوڈیشل کاؤنسل کی جانب سے یہ کہا گیا ہے تو سپریم جوڈیشل کاؤنسل نے مظاہر علی نقوی کو مس کنڈکٹ کا مرتقب قرار دے دیا ہے زلکر نین ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے مزید تفصیلات جانتے ہیں بتائیے زلکر نین سپریم جوڈیشل کاؤنسل نے ان کے خلاف کاروائی جاری رکھی تھی اور اب جب وہ کاروائی مکمل ہو چکی تھی تو جوڈیشل کاؤنسل نے اپنی رائے سدری مملکت کو بھیجوا دیئے جس میں سپریم جوڈیشل کاؤنسل نے جسیس سابق جاج مظاہر نقوی کو مس کنڈکٹ کا مرتقب قرار دیتے ہوئے کہایا کہ ان کو ان کے عوضے سے بڑھ طرف کر دینا چاہیے تھا اور یہ سفارش اب سدری مملکت کو بھیجوا دی گئی ہے اگر سدری مملکت اس سفارش کو منظور کرتے ہیں تو سابق جاج مظاہر نقوی اپنی تمام تار پینشن اور مراد سے نحروم ہو جائیں گے کیونکہ ان کی برترفی کنسیڈر ہوگی پھر اس پیفہ ان کا ختم ہو جائے گا اس کے علاوہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل نے مختلف اور شکایات کی اوپر بھی کاروائی کی اور دیگر شکایات پانچ شکایات کو نمٹا دیا گیا جبکہ بلوچستان ہائی کورٹ کے ایک جج جن کا کے نام سپریم جوڈیشل کاؤنسل نے اعلامیہ میں ظاہر نہیں کیا سپریم جوڈیشل کاؤنسل رولز کے تحت ان کے نوٹس زاری کر کے دو عفتے میں ان سے جواب طلب کر لیا گیا ہے جو شکایات ان کے خلاف مسکنڈکٹ کے والے سے آئیں تھیں اس کے ساتھ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے جو رولز ہیں اس کے رول پانچ واضح کرتا ہے اور پابان کرتا ہے ججز کو کہ وہ کسی بھی صورت پبلسٹی کے لئے کوئی کام نہیں کریں گے پبلسٹی کی شوق میں نہیں آئیں گے اس میں اب ایک ترمیم کی گئی ہے اور ترمیم یہ کی گئی ہے کہ اگر کوئی جا جب کوئی وضاحت جاری کرتا ہے اس کے حوالے سے جب کوئی بات کی جائے یا کوئی بیان دیا جائے اس پہ تو وہ جو وضاحت جاری ہوگی وہ پبلسٹی سٹنٹ کے زمرے میں نہیں آئے گی اس لئے ججز کو اب اتنا حق دے دیا گیا ہے کہ جب ان کے اوپر کوئی الزام لگے تو وہ بازہ اپنا سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے جانے سے جاری کیا گیا ہے جس میں ان تمام تفصیلات سے اگاہ کیا گیا ہے اچھا ذلکرنین یہ اس کیس سے متعلق اس کا بیک گراؤنڈ ضرور بتائی گا ہمارے سننے والوں کو سابق جائے جو مظاہر نقوی کے اوپر متعدد الزامات تھے جن میں سے نو الزامات ان کے اوپر ان کی مبینہ آر ڈیو لیٹس کے حوالے سے جو سابق جوڈی پرویز علی کے ساتھ ہیں اس کے علاوہ ان کے جو اساساجات ہیں ان کے حوالے سے بھی معاملہ سامنے آیا تھا کہ انہوں نے جو گھر ان کا ہے ڈیفنس میں اس کے حوالے سے تھا کہ اس کی پیمنٹ انہوں نے نہیں کی اور مبینہ طور پر ایک جو حاصل دیجی حاصل سوسائٹی ہے اس کے جانب سے ادائیگی کی گئی تھی اس آفٹین سوسائٹی کے مالک پیش ہوئے تھے انہوں نے عدالت کو جوڈیچل کاؤنسل میں بات کنفرم کی تھی کہ ادائیگی ان کے جانب سے کی گئی ہے لیکن بایا تھرڈ پارٹی ہوئی ہے دیریکٹلی انہوں نے تابق جج کو کوئی پیسے نہیں دی ان کے حوالے سے اور اس حوالے سے اعلامیہ سپریم جوڈیچل کاؤنسل کا آ چکا ہے بہت شکریہ آپ کا عزو کرنین ہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے